اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں ہمارا نیکس ٹاپک ہے اوٹ ہائنڈ برین پریویس لیکچرز میں ہم نے کمپوننٹس آف برین ڈسکس کیے تھے تو اس میں ہم نے سب سے پہلے فور برین کو ڈسکس کیا پھر میڈ برین کو اور ہائنڈ برین کو ہم نے جنرل کلاسیفکیشن دیکھی تھی کہ ہم نے برین کو 3 میجر پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا تھا فور برین میڈ برین اینڈ ہائنڈ برین پھر ہم نے اس کے بعد جو فور برین تھا اس کو فردر کلاسیفائی کیا تو اس کو کس کس میں ڈیوائیڈ کیا تھا سیری برانس آف برین پھر ہم نے اگین اس کو کلاسیفائی کیا اس میں کیا کہتے ہیں برین سٹیم کے بارے میں ہم نے پریویس لیکچرز میں ڈسکشن کی تھی کہ کون کون سے کمپوننٹس کو ملائیں گے تو برین سٹیم بنائیں گے اور اس کے بعد آج ہمارے پاس ہائنڈ برین اس کو اگین ہم کلاسیفائی کریں گے 3 پورشن کے اندر جو آپ نے پہلے بھی کلاسیفیکیشن میں دیکھے ہیں میں بیٹے اس کا پہلا جو پورشن ہم دیکھیں گے وہ کیا ہوگا پڑالا اوپ لگ لیٹا ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس کونز اور سیری برم قوادعم پہ پہ ب POL падا تا وہاں پہ ہم نے سیری برم پڑا تو ر کے ساتھ وہ کیا تھا پہلا اس پہلے سینیرے ہوں نظر آ hicم آپ کو نمبر پہہ دیکھ رہے ہوں نیچے ملے کر رہے ہیں zde CMta مترد اندر جو پڑالا اوپ لنگiation یعنی سینے 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 سائی بیرم اب ان کے فنکشن دیکھنے اور لوکیشن دیکھنے ہوں ہم نے کہا تھا کہ ہم برین بنائیں سب سے ٹاپ موسٹ پورشن جو ہے وہ کون بناتا ہے سیری برم آر والا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کہا تھا ہائپو تھیلا مس ہوگا تھوڑا سا پورشن ہم نے میڈ برین کو دیا تھا ہم نے کہا تھا بلکل یہاں پہ یہ والا جو پورشن ہے یہ کس کو دیں گے یہ دیں گے ہم سیری بیلم کو کس کو دیں گے اور یہاں سے یہ کیا چیز آرہی ہے نیچے سے ہم نے کہا تھا ٹاپ آف سپائنل قوڈ کیا ہے میڈل آب لنگیٹا ٹاپ آف سپائنل قوڈ کیا ہے اچھا اور اس کے ٹاپ پہ اگر ہم دیکھیں میڈل آب لنگیٹا کے ٹاپ پہ یہ میڈل آب لنگیٹا اس کے اگر ٹاپ پہ دیکھیں تو کونز ہے کونز کون ہے کونز اب ہم یہاں پہ کلاسیفیکیشن کے اندر اس کی لوکیشن بنائیں گے ہم کہیں گے کہ جو سیری بلم ہے وہ بہائنڈ دا مڈالا ہے اگر میں آپ کی طرف دیکھوں تو آپ برین کے اندر جائیں پہلے آپ کو کیا ملے گا یہاں سے میڈل آب لنگیٹا کے پیچھے کون ہے تو سیری بلم کی لوکیشن میں ہم کیا کہیں گے سیچویٹی بہائنڈ دا بہائنڈ دا مڈالا مڈالا آب لنگیٹا پورا بھی بول دیتے ہیں مڈالا اکیلا بھی بول دیتے ہیں ٹھیک ہے سیری بلم کہاں پہ موجود ہے بہائنڈ دا مڈالا اب میڈالا کی زیادہ لکیشن بتائیں it is top most portion of the spinal cord top most portion of the spinal cord اب spinal cord یہ ہے spinal cord کی top portion کیا ہے مڈالا آب لنگیٹا top of spinal cord top of spinal cord کے اوپر spinal cord کے اوپر لیئر یہاں تک بعد کونس کی لوکیشن کیا ہے اباب دا بیلو دا بیڈ برین کونس اس سیچویٹیڈ کہاں پر ہے اباب دا بیڈ برین اینڈ بیلو دا بیڈ برین کوئی مسئلہ کسی بچے کو لوکیشن کلیر نہ ہوئی ہو سپائنل کارڈ کی ٹاپ پہ کون ہے اب بچے پتہ کیا کہتے ہیں سپائنل کارڈ کی ٹاپ تو یہ بنتی ہے نہیں سپائنل کارڈ کی ٹاپ یہ ہے اس کے اوپر کون ہے پہلی چیز وہ میڈلہ ہے اچھا ایک اور بھی یہاں سے بھی بات یاد رکھ سکتے آپ جب ہم سپائنل کارڈ کی ڈیفنیشن پڑھیں گے ہم کہیں گے سپائنل کارڈ ایسا پتہ چلے گا کہ یہ میڈلہ تھا پتہ نہیں چلتا کہ کب سے میڈلہ سپائنل کارڈ میں کنورٹ ہو گیا یعنی میڈلہ کی ہی ایکسٹینشن ہے میڈلہ کی ہی وہیں سے ہی سپائنل کارڈ نکلتا ہے وہیں سے ہی سپائنل کارڈ نکلتا ہے یہاں تکلیر ہوئی بات اس کا مطلب اب یاد کرنا آسان ہو جائے گا کہ میڈلہ کدھر ہے اور پونس کدھر ہے پونس کس کی اوپر ہے ٹاپ آف میڈلہ اور میڈلہ کس کے ٹاپ پہ ہے سپائنل کارڈ کے ٹاپ پہ یہاں تک کچھ پرابلم ہو اب ہے اس کا فنکشن ڈیٹی مڈالا ابلنگیٹا اس ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آور پرین ٹھیک ہے یہ ایسا پارٹ ہے جو جتنے بھی ہمارے آرٹونومک فنکشنز ہیں جن کو ہم آرٹومیٹک فنکشنز بھی کہتے ہیں وہ سارے کے سارے کون کنٹرول کرتا ہے جتنی بھی آلموسٹ آرٹومیٹک فنکشن جو آپ کو پتہ ہی چل رہا ہے اور ہماری باڈی میں ہو رہے ہیں وہ سب کے سب کس نے کنٹرول کر رہے ہیں ہم یہاں پہ منشن کر لیتے ہیں کون کون سے ہو سکتے ہیں ہارٹ بیٹ ہارٹ بیٹ بلڈ پریشر ٹھیک ہے اس کے علاوہ بریدنگ بریدنگ آ جائے گا ریسپریشن ٹھیک ہے وہ کمپورنٹ اس میں اور پرین ہے وہ تو یہ ریفلیکسز ہیں سمپل ریفلیکسز بیری بچ سمپل ریفلیکسز ہارٹ بیٹ بلڈ پریشر بریدنگ یہ ساری چیزیں کس نے کنٹرول کر رہی ہیں اس میں سے کون سا کام اپورٹنٹ ہے سارے اپورٹنٹ ہے اس کا مطلب ہمارے جتنے بھی وائٹل فنکشنز پروفارم کرنے وہ کس نے کرنے ہمارے سروائیول کے لیے باقی سارا برین ریسٹ کرتا ہے جب ہم سوتے ہیں لیکن مڈالہ ریسٹر جب یہ ریسٹ کرے تو پھر بندہ پکا پکائی ریسٹ میں جائے ریسٹ ان پیس ہارٹ بیٹ کو بڑھانا یا کم کرنا کس کے انڈر ہیں بلڈ پریشر بلڈ پریشر بہت سے ایسے آٹومک فنکشنز جو ہیں وہ سارے سارے کس کے کنٹرول میں اب جو پونز ہیں وہ اس نے اسسسٹنٹ رکھا ہوگا وہ کیا رکھا ہوگا ہے اسسسٹنٹ کا کیا کام ہوتا ہے اسسسٹ کی وجہ میں ہلپر کہہ دوں اسسسٹنٹ نے کیا کرنی ہے اسسسٹ مدد کرنی ہے کون کس کا اسسسسٹنٹ ہے پونز میڈالہ کا جو پونز ہے یہ اسسسٹ کرتا ہے اسسسٹ کرتا ہے کس کو میڈالہ کو اسسسٹ کرتا ہے کس کام میں اسسسٹ کرتا ہے جتنے بھی آرٹانومک فنکشن میں ڈالا پرفارم کر رہا ہے ان سب میں یہ ہلپ کرے گا اس کی سب میں یہ ہلپ کرے گا اور لاسٹ ون ہے ہمارے پاس سہری بلم یہ مسل موومنٹ کو کوارڈینیٹ کرتا ہے کس کو مسل موومنٹ اور جو سہری بلم ہے it is highly developing birds highly developing birds پرندوں میں یہ بہت highly develop ہوتا ہے چھوٹے بچوں میں یہ تنا develop نہیں ہوا ہوتا چھوٹے بچوں میں یہ تنا develop نہیں ہوا ہوتا کیسے جب وہ بچے چل رہے ہوتے ہیں تو لڑکھڑا کی چل رہے ہوتے ہیں یا لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کوئی چیز ان کو پکڑایا تو ان کا ہاتھ آتے تھے سائیڈ پر چلا جاتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا اور پرندوں کا کیسے کسی چیل کو نیچے کوئی مینڈر کوئی اس طرح کی فوڈ نظر آئے تو بہت اوپر اڑ رہی ہوتی ہے وہاں سے اس کو دیکھتی ہے اور اگزیکٹ نشانہ بناتی ہے وہاں پہ ایسا ہی ہے اور بالکل اسی کے اوپر اور پانجا پہلے بھی اس کا بند نہیں ہوتا ترچ کرنے سے پہلے جیسے ترچ کرتی فوراں اور اوپر برڈز کا جو سہری بنا میں highly develop ہوتا ہے highly develop سے مراد بہتا فاسٹ کام ہمارے اندر بھی ہے یہ نہیں ہے ہمارے اندر کام ہی کرتا لیکن سلو کام کرتا کچھ بچوں کا سلو کرتا ہم نے کونہ اٹھ کے اس چیئر پہ ہوجاتے تو چھے دفعہ سوچتے ہیں کہ اٹھو نہ آئے پہائنٹ برین کے کتنے کوشن ہیں پہائنٹ برین کے کتنے کوشن ہیں پہائنٹ برین سٹیم کے بارے میں ہم نے لاسٹ نمی پڑھ لیا تھا کیا کیا چیزیں ہیں تھی برین سٹیم میں شاباش بیڈ برین تھا پہائنٹ برین کنسسٹ آف 3 میجر پارٹس میڈال آب لنگیٹا لائیز آن دے ٹاپ آف سپائنل کارڈ لائیز آن دے ٹاپ آف ٹاپ موسٹ بلکل اوپر نہ لے جانا صرف ٹاپ آف سپائنل کارڈ کنٹرول بریدھنگ ہارٹ ریٹ اینڈ دیڈ پریشن کنٹرول مینی ریفلیکس سچ از اچھے یہ ریفلیکس والی بات رہ گئی بہت سے ریفلیکس ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے جیسا کہ سنیزنگ کفنگ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو نے اسی میں آئے گا وومٹنگ انفرمیشن بیٹوین سپائنل کارڈ اور برین پاسس یعنی اگر آپ نے برین میں انٹر ہونا ہے تو سپائنل کارڈ کے ذریعہ انفرمیشن آرہی ہے وہ پہلے کون سے حصے کو کراس کرے گی کڑلہ کو کراس کرے گی پھر ہی کہاں جائے گی پھر ہی کہاں جائے گی برین یا برین یہ جو بھی اوپر والا حصہ ہے پورشن میڈلہ کو کراس کرنا تو کافی امپورٹن فنکشنز ہوگے ایک تمہیں آٹرنومک فنکشن سارے لکھ دیئے اور دوسرا ریفلیکسز لائک وومٹنگ سمیزنگ کفنگ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور یہ پاتھوے پورا ٹھیک ہے کنیکشن باڈی کا کس کے ساتھ کنیکشن برین کے ساتھ ٹھیک ہے پھر سیری بیلم اس بہائنڈ دا میڈلہ سیری بیلم کہاں ہے میڈلہ کے پیچھے ہے اس بہائنڈ دا میڈلہ کوڈینیٹ مسل موومنٹ کوڈینیٹ مسل موومنٹ ٹھیک ہے جیسے ہم ہاں بولتے ہیں تو ہاں میں سر بھی ہلاتے ہیں کبھی ایسے تو نہیں بولا ہاں ہاں ایسے تو کوڈینیشن نہیں رہتی نا یعنی گردم یوں ہی لا رہا رہا ہوں اور گول ہا رہا ہوں ٹھیک ہے یس بولے گے تو یوں بلکل یہی کہ کوڈینیٹ مسل موومنٹ کوڈینیشن رکھتا ہے پونس اکر میں اسے میڈلہ پر کنٹرولیگ اسے چاہتے ہیں یہ سرگ جو کنیکشن بھی سیریبلم اور سپائنل کورڈ یہ بھی وہی سیریبلم اور سپائنل کورڈ یہ دیکھو یہاں سے جانے پونس جڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ سیریبلم کے ساتھ یہ سیریبلم کی بات ہے کس کے ذریعے میڈلہ کے ذریعے کس کو دیتا ہے سپائنل کورڈ بچے نا کنفیوز رہتے ہیں کہ سیری برم اور سیری برم آپ نے سیری برم کے لوگ جب پڑھے تھے تو وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا کہ فرنٹل لوگ جو ہے وہ کوارڈینیٹ کرتے ہیں موومنٹس کو انوالوین سپیچ جب صرف سپیچ کر رہے ہو نا وہ جو موومنٹس ہیں وہ سپیشلی کس کے اندر آئیں گی سیری برم کے اندر لیکن اس کے علاوہ جو بوڈی موومنٹس ہیں کوارڈینیشن ہے وہ کس کے اندر آنی ہیں جیسے بھی میں نے اگزامپل دی بچے کا چلنا کیا وہ بڑی کوارڈینیٹڈ موومنٹ ہوتی ہے اگر ہماری کوارڈینیٹڈ موومنٹ نہیں ہوگی تو ہم گر جائیں گے ایسا ہی ہوتا ہے نا ایک ملکل سپیٹ موومنٹ کوارڈینیٹڈ موومنٹ جو ہے وہ کس کی وجہ سے پوسیبل ہوتی ہے ہمارے مسل موومنٹ سکیلیٹل مسل کی جو موومنٹ ہے ایسے کہہ لیں وہ کون کنٹرول کرتے ہیں سیری بیلم ہینڈ آئی کانٹریکشن کے نام سے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں ہینڈ آئی مثال کے طور پر یہ وہ کیا میں نے رکھی ہوئی ہے اب میں نے اس بک کو اٹھانا ہے اب دیکھ بھی بہاں رہا ہوں اور ہاتھ بھی میرا وہ جیسے شروع شروع میں ہم نے ایک اگزامپل پڑھی تھی کہ پلیئر جو بول کو کیا کرتے ہیں کیچ کرتے ہیں تو کتنی کوارڈینیشن دیکھی تھی ایکسٹینٹ آف مسل کانٹریکشن کتنی ایکسٹینٹ ٹائم کتنی دیر تک کانٹریکٹ رہیں گے ٹھیک ہے انٹینسٹی کتنی شدت سے کانٹریکٹ بھی وہ ساری چیزیں تو کس کے کنٹرول میں آنی ہے سہری بیرم تو ہینڈ آئی کانٹریکشن جدہ دیکھ رہے ہیں ادھر ہاتھ بھی جائے یہاں تو کوئی قسن ہو کوئی قسن نہیں ہے بیس بول ٹاپک میں کوئی قسن ہو تو آپ کوئنٹ سیکشن ہم کھول سکتے ہو تھینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ